موسیقی جس نے کوئی قتل کیا یا چوری کی یا غلط کام کیا اس میں سب کو تو قصور نہیں لیکن ہم جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو سارا کوئی بیچ میں رکھے دیتے سب کو بدنام کر کے رکھ دیتے اس کی اجازت نہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا الزام لگانے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایک آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے پورے قبیلے کی مضمت کر دیتا ہے اور وہ جو اپنے باپ کا انکار کر کے اپنی ماں کو زانیاں قرار دیتا ہے باپ کو یہ کہے کہ میں تو جو باپ مانتا ہی نہیں تو اس نے باپ کو بھی نہیں چھوڑا اس کی بھی بہترامی کی اور ساتھی ماں کو بھی رگے دیا بہت بڑا مجرم ہے وہ بھی لیکن یہاں خاص طور پر جس چیز کا ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک بندے کے عیب کی وجہ سے پورے قبیلے کی برائی کرنا مثلا آپ دیکھیں کہ بعض وقت بچیاں شادی کے بعد جاتی ہیں نئی نئی عملی زندگی میں داخل ہوتی ہیں پہلے سکول کالجز پڑھائی ادھر ادھر بہت سی بچیوں کو گھر کے کام کاج اچھے طریقے سے نہیں آتے اب کیا ہوتا ہے کہ اس بچی کو بھی تانے دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کی ماں کو بھی اور پورے خاندان کو حتیٰ کہ اگر بچی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ماں باپ کو سامنے بٹھا کہ بدتمیزی اور بدخلا کی اور برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان سے لڑائی کی جاتی ہے کس قدر تکلیف دے بات ہے کس قدر بڑا جرم ہے کوئی ایک شخص اگر غلط کام کر رہا ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ نہ کرو یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایک بچی جس کو آپ اب اپنے گھر میں لے آئے ہیں اس کے ساتھ صرف خیر نہیں اس کے ساتھ تکلیفیں بھی آئیں گی پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس بچی کو بیعہ کے لائیں اس کے ساتھ کوئی کانٹا نہ ہو اور اگر کانٹا ہوتا ہم اسے نکال باہر پینکیں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں کانٹے ہوں گے اس میں غلطیاں ہوں گی کمزوریاں ہوں گی پھر یہ دیکھو میری اپنی بیٹی کیسے میں خود کیسے تھی جب میری شادی ہوئی تھی چلیو بھئی میں تو بہت ہی اچھی تھی لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کسی ایک پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگایا جاتا ہے تو وہ مرجا جاتا ہے اس کو جیٹ پکڑنے میں پھل پھول اس کے لگنے میں وقت لگتا ہے کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے صبر سے کام لو جلدی نہ کرو اور اس کی وجہ سے اس کے پورے خاندان کو بدنام نہ کرو یہ بہت بڑا جرم ہوگا